بریلوی دیوبندی اہل ایدیس ایک تصمیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل ایدیس دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تصمیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا اوہ سنجد آتا لئی نہیں نہیں اے ہوئی نہیں ہے رکھو ذرا سبر کرو تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہویا یہ کبھی تصمیح میں نہیں پروہ جائیں گے اگر میں یقین آتا تو یاد کرو بابا جی کو چھڑ دیو بابیاں دی ازاندہ کی اترام اے تصوران دے سور نے ہاں ہاں بادشاہی مسجد کے باہر کہنا ہونا بڑے اندھے اخلاص ملو تو بڑے بڑے لوگ انگدامنو خیر پاہی دیں جالے چلیے جیسے سور خنزیر اس پلینٹ ارتھ پہ سب سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پلید مخلوق ہے بقی یہ نہیں کہ اسے قتل کرتے نا کھانے کے اعتبار سے بیسے اسے بھی جینے کہا کہ اس طرح جو وہابی ہیں یہ سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا یعنی کوئی ایسا سور جسے خنزیر بھی کہتا کہ اے سور نے اسینیہ تو وہابی نے یہ مطلب ہے اس کا سرکار یہ اولیاء اللہ کی جو تصوف پر مبنی باتیں ہیں نا یہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایک بریلوی عالم سیالکورٹ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ آپ دیوبند کو بھی وابی کہتے ہیں اہل حدیث کو بھی وابی کہتے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ کتہ کبھی دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں ان کا ایک کتہ ہوتا ہے جس کے دو کان ہوتے ہیں وہ ہے دیوبندی اور جس کے کان کار دیے جائیں وہ وابی ہے اے ایک دوسرے انہوں کہنے دیں جائیں تو انہوں نے کہاں ہیں انہوں نے کٹھا ہونا ہے ان کے در کوئی ٹالرنس کا لیول موجود نہیں اب میں آپ کو سیملٹینیس کانٹراس بتاتا ہوں کہ صحابہ اکرام میں ٹالرنس کا کیا لیول تھا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں ایک صحابی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک فرضی کیس میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کسی کافر سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہوں دو بدو لڑائی ہو رہی ہے اسی دوران وہ کافر میرے اوپر وار کرے اور میرا ایک ہاتھ بھی کٹ دے اور تھوڑی دیر بعد وہ میری تلوار کے نیچے آئے اور وہ کلمہ پڑ دے تو میں اسے قتل کر دوں تو زہرہ آپ نے تو کہنا ہے جیسے کر بدلالہ آپ نے یہ کہنا تھا نا دیکھنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑ دے تو پھر تو اسے قتل نہ کر اور اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حضور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں قتل کرنے سے پہلے تم کھڑے تھے اور تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤگے جہاں اس کے قتل ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا بلکل ریورس یہ ہے ٹالرنس کا لیول یہاں تو ایک دوسرے مسلمان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی کی ایکسپلینیشن وہ اسامہ ابن زید والی حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اسامہ ابن زید کہتے ہیں ان سے تو پریٹیکلی یہ کام ہو گیا وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈھر کے کلمہ پڑھ دیا انہوں نے تو یہی ایسیس کیا میں نے اسے قتل کر دیا بعد میں دل میں گلٹ تھا قلق محسوس کیا کسی دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے تو انہوں نے اپنی عرضی ڈال دی یا رسول اللہ اس طرح جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا بلسلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا کہ یا رسول اللہ ایسے ہی ہے فرمایا کیوں کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا اللہ اکبر آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حضور یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آٹھ سے پہلے میں کافر ہوتا آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرے نام عمال سے یہ گناہ تو دول جاتا یہ کوئی عام منہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے یہ حضور کا سب سے لادلہ صحابی ہے بخاری کے الفاظ ہیں کہ گود میں زانوں پہ ایک طرف حسن بن علی کو حضور بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ بن زید کو کیونکہ یہ بھی پوتا تھا وہ بھی پوتا تھا زید ابن حارسہ جن کا نام قرآن میں آیا یہ ان کے بیٹے تھے تو مو بولے بیٹے کا وہ بیٹا تھا نبیل اسلام اس سے بہت پیار کرتے تھے